قوم سمود کا قصہ نام و نصب حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبیر بن سیاف ہے آپ چھٹے پیغمبر ہیں آپ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں آپ کا سلسلہ نصب کچھ یوں ہے صالح بن عبیر بن سیاف بن ماشے بن عبید بن خاضر بن سمود بن عرم بن سام بن نوح سمود کا نام و نصب آپ کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا سمود عرب عربہ یعنی دور قدیم کی خاص عربی نسل قوم تھی آپ کا زمانہ حضرت حود علیہ السلام کے بعد کا ہے جس طرح آدھ کو عادِ عرم کہا گیا اسی طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو سمود عرم یا عادِ ثانیہ کہا جاتا ہے امام سالبی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک آپ علیہ السلام کا نصب نامہ کچھ یوں ہے سمود بن عاد بن عوس بن عرم بن سام بن نوح علیہ السلام زمانہ اور محل وقوع عاد سے کم سے کم چار ہزار سال پہلے حجاز مقدس اور طبوق کے درمیان حجر نامی جگہ میں ایک قوم قوم سمود عباد تھی حجر کا نام قرآن کریم کی سورہ حجر میں آتا ہے یہ جگہ آج کل مدائن سالے کے نام سے مشہور ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اس قوم نے بہت ترقی کی اس کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پاتے تھے یہ شہر مدینہ منورہ سے شمال مغرب تین سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے مذہب قوم آدھ کی تباہی کے بعد دن گزرتے رہے اور لوگ ایک بار پھر سے ابلیس کے وسوسے میں آ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اس طرح ایک بار پھر کفر و شرک پھیل گیا سمود بت پرست تھے وہ خدا واحد کے علاوہ بہت سے مبودوں کی پرستش کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے اور دین کی دعوت دیتے لیکن انہوں نے ہر طرح سے آدھ کی پیروی کی قرآن کریم میں ارشاد باری طالع ہے اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی سالے کو پیغمبر بنا کر بیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی مبود نہیں ہے حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو یہ امدہ نصیحت فرمائی تو قوم نے جواب دیا وہ کہنے لگے اے سالے اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہتے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ جادہ کرتے آئے ہیں کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو یعنی آپ علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی اکل مند اور محذب تھے باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اپنے معمولات میں لوگ ان سے مشورے لیتے تھے لہٰذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا لیکن جب آپ علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے بہترین نرم و لطف انداز خطاب کیا اور انہیں خیر کی طرف بلائیا قوم نے آپ علیہ السلام کو سہر زدہ قرار دیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو اللہ تعالیٰ سورہ اشر میں فرماتے ہیں تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو لہٰذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آو اللہ تعالیٰ نے انہیں مادزے کے دور پر ایک عظیم الشان جسم و خلقت والی اونٹنی عطا فرمائی جو ایک پہاڑ سے سب کے سامنے برامد ہوئی تھی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے اونٹنی کو اللہ کی طرف منصوب کرنا اس کی شرافت و عظمت اور اس کی نشانی کو بتانے کے لئے تھا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا سورہ حود میں آتا ہے اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے ایک نشانی بن کر آئی ہے لہٰذا اس کو ازاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھیرے اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ان قریب آنے والا عذاب پکڑ لے اور یہ اونٹنی ماجزہ بھی تھی اور قوم کے لئے ایک ازمائش بھی چنانچہ یہ اونٹنی جب پانی پینے آتی تو اس دن سارے کوئیں کا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے اللہ تعالیٰ سورہ کمر میں فرماتے ہیں ہم ان کے پاس ان کی ازمائش کے طور پر اونٹنی بھیج رہے ہیں اس لئے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو اور ان کو بتا دو کہ کونے کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے ہر پانی کا حق دار اپنی باری میں حاضر ہوگا یہ اونٹنی ان کے لئے امتحان تھی کہ اب بھی امان لاتے ہیں یا نہیں ایک عرصہ گزرا تو قوم بیزار ہو گئی قوم کے ظالم سرداروں نے اونٹنی کو زبا کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک رات ظالم سردار کے دار نے اونٹنی کو زبا کر ڈالا سورہ کمر میں ارشاد ہے پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلائیا چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتا چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تین دن کی محلت دی اور فرمایا تین دن خوب کھا پی لو مگر ظالم لوگوں نے ہٹ درمی کرتے ہوئے خود حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی ٹھان لی ان کی قوم میں نو بڑے بدماش تھے وہ کہنے لگے سورہ نمل میں ارشاد ہے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں انہوں نے یہ چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال اس طرح چلی کہ ان کو پتا بھی نہ لگ سکا انہوں نے ایک چال چلی پھر اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی اور ان کا کیا انجام ہوا کم سمود پر عذاب سید علوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح سے ہی شروع ہو گئی یعنی پہلے روز سب کے چہرے زرت پڑ گئے دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو گئے جیسے تاریکی چھا جائے ان تین دنوں کے بعد رات کے وقت ایک حیبتناک آواز نے ہر شخص کو ہلاک کر ڈالا جس حالت میں وہ تھے اور ان کی بستیوں کو ایسا کر ڈالا جیسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ ہوں ان کے غرور کا انجام آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہے سورہ حود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگار نے آ پکڑا جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے پڑے رہ گئے مسلمانوں کا انجام خیر کوم سمود پر یہ عذاب نازل ہوا اور دوسری طرف حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والے محفوظ رہے حضرت صالح علیہ السلام نے ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سورہ حراف میں آتا ہے اس موقع پر صالح ان سے موں موڑ کر چل دئیے اور کہنے لگے اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں شام کے راستے میں تبوک تک قوم سمود کے اثار پائے جاتے ہیں بکیہ زندگی قوم کی ہلاکت کے بعد وہ فلسطین میں آ کر عباد ہوئے جو حجر کے قریب ہے مزار مبارک جزیرہ نمائے سینہ کے مشرق کنارے پر وادی سیر میں نبی صالح کے نام سے آج بھی زیارتگاہ خلائق ہے موسیقی 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 موسیقی